مووی کی کہانی اسٹارڈ ہوتی ہے ریچرڈ نام کے ایک امیر آدمی سے جو اپنی گرل فرنگ کے ساتھ ڈیزرٹ میں ہنٹنگ کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے ریچرڈ کا پائلٹ اسے ایک ڈرگ بھی دیتا ہے اب وہ دونوں اس رات بہت انٹوائی کرتے ہیں اور صبح ہونے پر ریچرڈ کے دو دوست بھی وہاں آ جاتے ہیں ہنٹنگ کرنے کے لیے اب رات ہوتی ہے وہ پارٹی کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ریچرڈ اس ڈرگ کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کو کھانے سے انسان کا سارا درد ختم ہو جاتا ہے ریچرڈ وہ ڈرگ جینیفر کو رکھنے کے لیے دیتا ہے جینیفر اس ڈرگ کو لوکٹ میں چھپا دیتی ہے اب جینیفر ڈانس کرنے کے لیے ریچرڈ کو بولتی ہے پر ریچرڈ کا موڈ نہیں ہوتا جس کے بعد وہ اسٹینلی کے ساتھ ڈانس کرنے لگتی ہے تھوڑی دیر میں اسٹینلی جینیفر کو لائن مانے لگتا ہے ریچرڈ کو یہ دیکھ کر اسے اپنے کمرے میں لے جاتا ہے اب صبح ہوتی ہے جینیفر کو ریچرڈ کہیں نظر نہیں آتا وہ اسٹینلی اسے بتاتا ہے کہ ریچرڈ کام سے باہر گیا ہے تھوڑی دیر بعد جب جینیفر اپنے روم میں کپڑے چین کر رہی ہوتی ہے تب ہی اسٹینلی وہاں آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں جون بھی آ جاتا ہے پر وہ بھی اسٹینلی کے ساتھ ملا ہوا تھا اب اسٹینلی جینیفر کے ساتھ بہت برا کرتا ہے کچھ ٹائم بعد ریچرڈ بھی واپسی آ جاتا ہے اور اسے روتا دیکھ کر یہ سب بھول جانے کو کہتا ہے یہ سن کر جینیفر بہت گصہ ہو جاتی ہے اور اسے ہیلیکاپٹر بھولانے کو کہتی ہے ریچرڈ اپنی دوست کی طرف سے مافی بھی مانگتا ہے پر جینیفر یہ سب ریچرڈ کی وائف کو بتانے کی دھمکی دیتی ہے وائف کا نام سنتے ہی ریچرڈ کو گصہ آ جاتا ہے اور اسے تھپڑ مار دیتا ہے جینیفر نیچے جا کے گرتی ہے پھر جینیفر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے وہ تینوں اس کا پیچھا کرتے ہیں ایک بڑی سی چٹان پر پہنچنے کے بعد ریچرڈ اس چٹان سے اس کو دھکا دے دیتا ہے اور وہ نیچے ایک لکڑی پر جا گرتی ہے وہ لکڑی اس کے پیٹ میں خوز جاتی ہے اب وہ تینوں واپسی آ جاتے ہیں ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جینیفر ابھی بھی زندہ ہوتی ہے جینیفر نیچے پڑے لائٹر کو انگلی کی مدد سے اٹھاتی ہے اور اس لکڑی کو نیچے سے آگ لگا دیتی ہے وہ لکڑی نیچے سے جلنے کے کارن ٹوٹ جاتی ہے اور جینیفر نیچے گر جاتی ہے اور وہیں پاس میں چھپ جاتی ہے اب وہ تینوں جب اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے آتے ہیں تو جینیفر انہیں نہیں ملتی وہ تینوں اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں اب رات ہو جاتی ہے جینیفر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جان جب اپنی گن کو رکھ کر ٹوائلٹ کر رہا ہوتا ہے تب ہی جینیفر اس گن کو اٹھا لیتی ہے لیکن جان اس سے گن چھین لیتا ہے جان اسے مارنے لگتا ہے تب ہی جینیفر اسی کے چاکو سے اس کی آنکھ میں مار ڈالتی ہے جس سے جان کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد جینیفر وہ چاکو اپنے پاس رکھ لیتی ہے جینیفر جان کی بائک لے کر وہاں سے ایک گفہ کے پاس آ کر رکھتی ہے اب اسے کافی دد ہو رہا تھا کیونکہ اس کی باڈی میں ابھی بھی وہ لکڑی کا ٹکڑا فسا ہوا تھا اب وہ اس ڈرگ کو کھاتی ہے جو ریچرڈ نے رکھنے کے لیے دیا تھا اس ڈرگ کو کھانے کے بعد وہ درد بلکل رک جاتا ہے اور وہ لکڑی کا ٹکڑا آسانی سے نکال لیتی ہے اب صبح ہوتی ہے اور ہم اسٹین لی کو دیکھتے ہیں جب وہ مو دھو رہا ہوتا ہے تب ہی اسے جان کی باڑی پانی میں نظر آتی ہے یہ دیکھ کر اسٹین لی بہت ڈر جاتا ہے جون کی یہ حالت دیکھ کر ریچرڈ کو بھی ڈر لگنے لگتا ہے وہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو جینیفر نے مارا ہے اب جب اسٹین لی کار سے جارہ ہوتا ہے تب اس کی کار کا فیول ختم ہو جاتا ہے اور وہ فیول ڈالنے لگتا ہے تب ہی جینیفر اسے شوٹ کر دیتی ہے لیکن اس کی گولی اسٹین لی کے کندے پر لگتی ہے اس کے بعد اسٹین لی اپنے کار لے کر جینیفر کا پیچھا کرنے لگتا ہے پر جینیفر اسے آتے ہوئے شوٹ کر دیتی ہے اور اسٹین لی وہیں پر مارا جاتا ہے اب جینیفر اسٹین لی کی کار لے کر ریچرڈ کو مارنے کے لیے اس کے گھر تک آ جاتی ہے اب جینیفر ریچرڈ پر حملہ کرتی ہے اور اسے بھی گولی مار کے مار ڈالتی ہے اس کے بعد وہاں ریچرڈ کا ہیلیکوپٹر بھی آ جاتا ہے جو کہ ریچرڈ نے کال کر کے مانگوایا تھا اور یہ مووی یہی قتم ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ایکسپلینیشن پسند آئی تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں